جائے سی آ رہا ہوں پریہ درسکو آج ہم آپ کو سچا ساتھی آل راؤنڈر چینل کے مادھیم سے اسگند کے بارے میں بتائیں گے کی اسگند کی اصلی پہچان کیا ہوتی ہے اور وہ کہاں پیدا ہوتا ہے کرپیا ویڈیو کو صرف سے آخری تک دیکھیں اگر ویڈیو میں جانکاری آپ کو اچھی لگے تو آپ کے اس چینل کو لائک شیئر ایوہم ششکرائب جرور کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں اسگند بھارت کا ایک سپرسدھ اوساد یہ پودھا ہے یہ ہے دیش کے گرم اور ششک دونوں چھتروں میں عام طور سے ہوتا ہے برسہ رتو میں اس کے پودھے سویم جم جاتے ہیں اور اس کی کھیتی بھی کی جاتی ہیں اس کا پودھا ہرا بھرا چھتیلا اور آدھے سے ایک یا سبا میٹر کی اونچائی والا تتھا دیکھنے میں اتیانت آکرشک ہوتا ہے ساکھائیں گولائی لیے ہوئے اور کانٹوں سے رہت ایوہم ان میں شامان روم سے ہوتے ہیں پتھے لگوگ تین سے چار انچ تک لمبے اور نیچے گولائی لیے ہوتے ہیں جن میں روم روم سے رہتے ہیں اور پتھے کا آکار پلاش کے پتھوں سے ملتا جلتا ہوتا ہے ڈنٹھل چھوٹا اور موٹا ہوتا ہے اب اس کے پھول کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا پھول چلم کے آکار کے چھوٹے اور پیتاب ہریت ہوتے ہیں جو پتھ کوٹ سے نکلتے ہوئے ساکھاؤں کے اگر بھاگ سے نکلتے ہیں اس کے فل مکوئ یا مٹر کے فل جیسے چھوٹے گول پہلے ہرے کنٹو پکنے پر لال ہو جاتے ہیں پھلوں کے بیچ میں سفید پیلا پن لیے ہوئے کٹیری کے سمان بہت سے بیج دکھائی پڑتے ہیں اسگند میں فول آنے اور فل لگنے کا سمیں ستمبر اکٹوبر سے لے کر اپریل مائی تک کا ہوتا ہے اسگند چھوٹی اور بڑی دو پرکار کی ہوتی ہے ناغور میں پیدا بار ادھک ہونے پر اسے ناغوری اسگند بھی کہتے ہیں آسدھیوں میں اس کی جڑ کا پری یوگ کیا جاتا ہے اسگند کی جڑ 10 سے 15 سینٹی میٹر لنبی شنکو کے آکار کی نیچے موٹی اور اوپر پتلی ہوتی ہے اس کی جڑ کے اوپر کا رنگ دوسر پیلا پن لیے مٹیلا سا ہوتا ہے اس کے ٹکڑے کرنے پر اندر سے یہ سفید سی دکھائی دیتی ہے اس کی تاجی جڑ سے گھوڑے کے موطر کی طرح تیج گند آتی ہے اس لیے اس کو اشو گندہ یا گھوڑا گندھی بھی کہتے ہیں ادھکتر اشو گندہ کی جڑ ہی دوا کی روپ میں پری یوگ کی جاتی انگلی اسگند میں ریسے ادھک ہوتے ہیں لیکن کھیتوں میں بوئی جانے والی اسگند کی جڑ اسٹارچ یا سویت سار ادھک ہوتا ہے اسگند کا اپیوگ اوسادی اور گھرہلو دوا کے روپ میں دیش کے پرائے سمست بھاگوں میں کیا جاتا ہے اس کے چھیتری نام بھی انیک ہیں جیسے سنسکرط میں اشو گند پشتی دا باجی کری پلاس پرنی باراہ پرنی آدھی ہندی میں اسگند ناغور جلے میں اچھی اور ادھکتا سے ہونے کے کارن اسگند ہی گھولا گند ہی آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے پری درش کو یہ تھی اشو گند کی اصلی پہچان وہ اس کی جانکاری اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کرپیا اس ویڈیو کو لائک شیئر ایوہم آپ 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 اپنے چینل کو سشکرائب جرور کریں جیسی آرام جیسی آرام